الاجل یورب 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 الاجل یورب یورب جس کی جشن ولادت کے لیے آپ اکٹھا ہوئے ہیں معلوم ہے وہ امام کتنا رعوف ہے وہ امام کتنا مہربان ہے سناؤں آپ کو پچیس سال ہو گئے سنیے آپ اس کو امام کی رحمت محبت ان کا رعوف ہونا پچیس سال ہو گئے فیضباد کا قصہ بہت بڑے لوگ تھے بیٹی کی شادی ہوئی شاید ان کا ذہن پہنچے وہاں تک زکی صاحب اس زمانے میں شور یہ اٹھا بائیس لاکھ روپیہ خرچ ہوا شادی میں پچیس سال پہلے دو دین مہینے کے بعد ان کے والد مرہوم آئے لڑکی کے وسیع بھائی درہ محسن صاحب سے بات کیجئے پیشنواز صاحب سے بات کیجئے طلاق ہو جائے وہ لڑکا ٹھیک نہیں ہے ہم نے بھی سمجھایا بجھایا کہ لڑکی سورائے لیجیے آپ خود کیوں فیصلہ کر رہے ہیں چلے گئے دو دن بعد آئے کہ لیں کہ ٹھیک ہے مولانا بٹیا کہہ رہیے پاپا جو ہو گیا چھوڑیے بات ختم ہو گئی چھے مہینے بعد پھر چلے آ رہے ہیں مروں نہیں وسیع بھائی بات کیجئے یہاں نہیں ہوتا لکھ لو چلیے کروا دیجئے اب وہ رہے میں نے کہاں لڑکی تو کہہ رہے تھے کہ میں رہے لوں گے جو بھی ہو کاس میں ہوا یہ کہ کل داماد آیا تھا اور وہ صبح دیرے سے نکل گیا لڑکی کے سارے زیورات لے کے دسیوں لاکھ کا زیور تھا چُرا لے گیا اب بٹیاں میری کہہ رہی صاحب یہ تو گھر میں چوری کیے انہوں نے آج عادت بنے گی باہر کریں گے پکڑے جائیں گے جیل جائیں گے تو مجھ کو کیا کہا جائے گا چور کی بیوی دیکھ عورت اپنے کو اتنا عزت دار سمجھتی ہے طلاق لے کے زندگی پر گھر بیٹ جاؤں گی چور کی بیوی نہیں کہلاؤں گی باپ نے آخ کر دیا ارے کیا ہوا کہ اتنا نالائق ہے میری بدنامی ہو رہی ہے مجھ سے ان سے کوئی مطلب نہیں ہے بھائی بھائی سے الگ ہو جاتا ہے کیوں کساب اتنے نالائق ہے ان سے وہاں بستگی میری بے آبروئی کا سبب ہے ہوتا ہے نہیں ہوتا بھائی اپنے کو عزت دار سمجھتا ہے الگ ہو جاتا ہے باپ اپنے کو عزت دار سمجھتا ہے نالائق بیٹے کو آخ کر دیتا ہے شوہر بیوی کو تلاق بیوی شوہر سے تلاق لے کے الگ ہو جاتی ہے عزت بچی رہے انصاف سے بتائیے باپ کے پاس عزت ہے بیوی کے پاس عزت ہے شوہر کے پاس عزت ہے بھائی کے پاس عزت ہے وہ امام جو پردہِ غیب میں ہے اس کے پاس عزت نہیں ہے اس کے پاس مازاللہ آبرو نہیں ہے اگر ہمارا باپ کہہ سکتا ہے نکل جاؤ میں تم جیسے نالائق کا باپ نہیں ہوں تو کیا امام کو حق نہیں ہے کہنے کا کہ میں تم جیسے نالائقوں کا امام نہیں ہوں میں تم جیسے بدماشوں کا امام نہیں ہوں ہے حق انصاف سے بتائیے کتاب کی بات عقل سے پوچھ رہا ہوں کیا امام کو یہ حق ہے کہنے کا کہ نہیں ہے اور اگر ہے ہم جیسے نالائقوں کے بارے میں امام فرما دے نکل جاؤ میں تم جیسوں کا جیسے نالائقوں کا باپ نہیں ہوں امام نہیں ہوں خسر الدنیا والآخرہ اگر وہ کہے گے میں تمہارا امام نہیں ہوں پھر امامے سے کیا مطلب پھر قبضہ سے کیا فائدہ پھر اس عوضہ سے رباد سکریر سے کیا فائدہ لیکن اسی کے تو کہتے ہیں نا رحمتِ الٰہی کا مظہر ہے وہ رحمتِ خداوندی کا مظہر ہے وہ باپ الگ ہو جائے ہے بیٹا باپ کو چھوڑ دے لیکن ہماری ہزار بدمان شیعوں کے باوجود سنا ہے نا علماء تشریف فرمائے مرہو میں سید ابن طعوس رضوان اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سرداب میں حضرت کو اپنے چاہنے والوں کے تین یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا گیا کہ جہاں حضرت فرمار ہے پروردگارہ ہمارے شیعہ خلقو من شعائی انوارنا ہمارے نور کی کرنوں سے پیدا ہوئے ہیں وَفَاضِلِ قِينَتِنا ہماری فَاضِ باپ ان کا بھئیہ بھئیہ ہم سے نہیں مطلب آئے یہ جانے ان کا کام جانے ہوتا ہے نہیں ہوتا ہائے کوئی دنیا میں چرم ہم کریں بدماشی ہم کریں وہ اپنے ذمہ لے لیں قَدْ فَعَلُوا ذُنُوبًا كِثِيرًا خُدَا انہوں نے بہت گناہ کیا ہے مطلب شاید یہ ہے ہم نہیں کہتے ہمارے شیعہ بلے پاک صاف ہیں اور بنے جو ہے وہ نیک ہیں ان کے ہاتھ جرب نہیں ہے گناہ نہیں ہے بدماشی نہیں ہے قَدْ فَعَلُوا ذُنُوبًا كِثِيرًا بہت گناہ کیا ہے مگر کیوں کیا ہے کوئی دنیا میں گناہ ہم کریں وہ اپنے ذمہ لے لیں یہ جب تک اس رحمت کو نہیں سمجھیں گے نا اس دعا کو نہیں سمجھ پائیں گے کیوں اس اللہ کی رحمت کا مظہر ہے ہمارا امام یہ ورنہ یہ دعا عقل میں نہیں آتی بہت گناہ کیا انہوں نے کیوں اتقالا علی حبنا و ولایتنا ہماری محبت اور ہماری دوستی پر بھروسہ کرتے ہوئے